اسلام علیکم ڈی ایسٹورین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جیسی یونیورسٹی آپ لوگوں کے اس دفعہ فال دوزار بیس اکیس کا اگزیم بھی آن لائن کنڈکٹ کر رہی ہے اس کے لئے انہوں نے دوزار انیس والی اگزیم فائل چینج کر دی ہے ٹھیک ہے وہ اس میں کیا کیا چینجز آئی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم وہ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ سیف اگزیم بروزر کے طرح آپ کا وہ اگزیم لیں گے اور سیف اگزیم بروزر کو کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اگزیم فائل کو کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد کی ویب سائٹ پہ گوگل پہ آپ لکھیں گوگل کروم میں نے اپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ سرچ بار میں آپ لکھیں گے gcuf.edu.pk ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے پھر اس کو انٹر دبا دیں گے انٹر دبائیں گے تو آپ کے سامنے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا مین پیج ہوم پیج اوپن ہو جائے گا آپ اس کو ڈریک کریں گے نیچے ڈریک کریں گے تو ادھر سائٹ پہ آپ کو نوٹیفکیشن کا نظر آئے گا نوٹیفکیشن میں انٹرکشنز فار آن لائن اگزیم اوپن کریں گے ٹھیک ہے یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس میں انہوں نے انٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس 2.41 کا آپ کے پاس ہونا چاہیے ورجن سیف اگزیم بروزر کا اگزیم فائل آپ کے پاس نیو اپ ڈیٹری جو اگزیم فائل یہ والی ہونی چاہیے سٹورن ریکوائر پندرہ منٹ پہلے آپ نے لوگن ہونا ہے آپ کے پاس سٹیبل انٹرنیٹ اور یو پی ایس ہونا چاہیے انٹرنیٹ سٹیبل لازمین ہو چاہیے اور یو پی ایس بھی یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ٹھیک ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی لائٹ بھی چلے جاتی ہے آپ کے پاس یو پی ایس بیک اپ ہوگا تو آپ اپنا اگزیم کانٹینیو کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سٹیبل ہوگا پھر یہ آپ اگزیم آپ کو ہیلپ کرے گا جلدی ہونے میں نہیں تو آپ کا ٹائم گزرتا رہے گا لیکن آپ کا اگزیم کمپلیٹ نہیں ہوگا انٹرنیٹ اگر آپ کا فلیکچویٹ کرتا ہے ویب کیم یہ اگزیم سٹارٹ ہی اسی وقت ہوگا اگر آپ کے لیپٹوپ میں یا آپ کے اگزیم جو آپ پی سی پہ دے رہے ہیں کمپیٹر پر تو آپ کے پاس ویب کیم ہے اس لیے آپ موک ٹیسٹ لازمی ایک دفعہ اپیئر ہو کر موک ٹیسٹ میں لازمی ایک دفعہ اپیئر ہو کر چیک کر لیں کہ آپ کا ویب کیم ور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کے بعد آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہونا چاہیے کوئی آس پاس نہ ہو جو کہ آپ کے اگزیم میں پیچھے مومنٹ فیل نہ ہو آپ کے پاس ساٹھ ایم سی کیوز ہوں گے اور ساٹھ ہی منٹ ہوں گے ساٹھ منٹ میں آپ نے ساٹھ ایم سی کیوز آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور کچھ اگزیم میں آج ٹیکنیکل ریزن فار اگزیمپل آپ کا اگزیم کسی بھی ریزن جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ آپ کا بند ہوئے ہیں اور آپ کا اگزیم آگے نہیں رن کر تو آپ اسی وقت انتظار نہ کریں کہ آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا تو پھر آگے کونٹیو کروں گے آپ کا ٹائم گزرتا رہے گا اس لئے آپ کوشش کریں کہ اسی وقت آپ نے سی اگزیم بروزر بند کریں اور اس نیکس آپ دوبارہ لوگن ہو کے اپنا نیکس پیپر کونٹیو کرتے ہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹیکنیکل ریزن آتا ہے جس میں آپ کا اگزیم پیپر ایم سی کیوز نیکسٹ نا ہو رہا لیکن آپ کا ٹائم گزر رہا ہو تو کوشش کریں کہ اس میں پھر اسی وقت آپ اپنا اگزیم بروزر بند کریں اور دوبارہ لوگن ہو جائیں چلیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کیسے سیف اگزیم بروزر کو ڈانلوڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دو لنک دیئے ہوئے ہیں آپ اس لنک پر کلک کریں گے ٹیک ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گی نیو ٹیب پہ یہاں دیکھیں یور ڈانلوڈ ویل سٹارٹ شورٹ لی ٹیک ہے یہ پانچ سیکنڈ کا ٹائم آؤٹ تھا یہ گزرنے کے بعد خود ہی آٹومیٹک لی آپ کیجئے دیکھیں میں نے ان کیا ہوا ہے کہ لوکیشن مجھ سے مانگے گا اگر آپ کے نہیں ہے تو خود ہی جو ڈانلوڈ میں چلے جائے یہ فیلال میں بھی ڈانلوڈ میں کر لیتا ہوں ٹیک ہے اس کو یہاں پہ سیف کر دیے یہاں پہ آپ کی ڈانلوڈن سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی ڈانلوڈن سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر آپ یہ ڈانلوڈن کپلیٹ ہو جائے اس کے بعد یہ ہے سیف اگزیم بروزر جب آپ کا سیف اگزیم بروزر ڈانلوڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میرے پاس سیف اگزیم بروزر یہاں پہ ڈانلوڈ ہو رہا ہے پچاس ایم بیس ہو گیا ٹیک ہے تو یہ کچھ ہی سیکنڈ میں میرا یہ سیف اگزیم بروزر ڈانلوڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میرا سیف اگزیم بروزر ڈانلوڈ ہونے کے قریب ہے ٹیک ہے یہ آپ دیکھیں میرے پاس سیف اگزیم بروزر ڈانلوڈ ہو چکا ہے اب اس کو میں یہ ایڈو کا نشان ہے یہاں پر کلک کروں گا اور شو ان فولڈر میں جاؤں گا جب اس کو میں نے شو ان فولڈر کی ہے تو یہ میرے سام پاس آگیا ہے یہ ایک سام اس کو میں ڈبل کلک کروں گا ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایسی سکرین شو ہوگی آپ نے یس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے وہ ایک سٹیکٹ کرے گا اپنی فائل اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اس کو نیکسٹ کرنے کے بعد ایکسٹ کرنا ہے ایکسٹ کرنے کے بعد پھر نیکسٹ کریں گے انسٹال کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اپنی اپڈیٹنگ فائل کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے وہ دیکھیں فینش ہو گیا سیف اگزیم بروزر ہمارا انسٹال ہو چکا ہے اب آپ کا سیف اگزیم بروزر کے ساتھ کوئی لنک نہیں جب انسٹال ہو جائے گا آپ نے پھر یونیورسٹی کی وہ ہی انسٹرکشن پر آن لائن والی پر جانا ہے سیف اگزیم بروزر انسٹال کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس اگلا محلہ آتا ہے اگزیم فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کا تو اس کے لئے آپ پھر ویب سائٹ پر وہ ہی جائیں گے جہاں سے آپ نے سیف اگزیم بروزر ڈاؤنلوڈ کی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے دیا اور ڈاؤنلوڈ اگزیم فائل اس پر کلک کریں گے جب یہ آپ یہاں پر کلک کریں گے پھر آپ کی ڈاؤنلوڈ میں جائے گی اب اس کو یہ ایسے اپشن آئے گا پھر یہاں پر سیف کر دیں گے یہ آپ کی اگزیم فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کو پھر شوئن فالڈر یہاں پر کلک کریں اور یہ آپ کی اگزیم فائل اس کوشش کریں کہ اس کو اگزیم فائل کو کوپی کر لیں ٹھیک ہے یہ کوپی کوپی کریں اور دیکسٹوپ پہ رکھ لیں کیونکہ جب بھی آپ نے پیپر کے لئے لوگن ہونا ہے تو آپ نے ہر دفعہ یہ اگزیم فائل سے لوگن ہونا ہے سیف اگزیم بروزر کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا آپ ہمیشہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے اگزیم کے لئے لوگن ہونا ہے تو اگزیم فائل سے ہونا ہے سیف اگزیم بروزر کی فائل سے نہیں ہونا آپ یہ وائٹ کلر کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ڈبل کلک کریں موسیقی 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 جی جی تو اگزیم فائل ڈاللوڈ کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے اگزیم فائل کو اوپن کر کے کیسے اگزیم اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پھر ہم یہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے سکریم پہ اس کو ہم ڈبل کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اپشن آئے گا اس کو آپ نے نو کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نیو سیٹنگ have been saved they will be used when you start scb next time again do you want to quit scb now اس کو نو کر دینا ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ ایسے اپشن آ جائے گا سامنے اپن ہو جائے گا اس میں دیا ہوا ہے آپ کا پہ آپ کا یوزر نیم جو یوز ہوگا وہ جیسریشن نمبر ہوگا اس کے بعد آپ کا نمبر یہاں پہ یوز ہوگا یہ آپ کا جیسریشن نمبر جو آپ کو کالیج الاؤٹ کرے گا وہ یوز ہوگا اس کے بعد آپ کا سین ایسی نمبر یوز ہوگا اور یہ آپ کا پاسورڈ ہوگا پاسورڈ آپ کو آپ کا انسٹیٹوٹ یا کالیج جو بھی آپ کو پروائیڈ کرے گا وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں فارک جیمپل آپ کو پاسورڈ مل گئے آپ چینج کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے ری سیٹ پاسورڈ کلک کریں گے یہاں پہ تو وہ ری سیٹریشن نمبر اور جو کالیج کی طرف سے مل ہے وہ آپ لکھیں گے وہ پھر اس کے بعد آپ کا پاسورڈ ہی سیٹ کر دیا جائے گا نیو آپ جو لگانا چاہیں گے وہ آ جائے گا اس لئے آپ پہ اگر تو آپ چینج کر لیں گے بہت بعد میں آپ کا پھر وہ کالیج کے پاس آپ کا ریکارڈ نہیں ہوگا یا کسی اور سٹورنٹ کے پاس آپ کا کوئی بھی ریٹا نہیں ہوگا تو چلے اب ہم چلتے ہیں لوگین کی طرف لوگین کے لئے یہاں پہ آپ اپنا پہلے ری سیٹریشن نمبر لکھیں گے لوگین ہونے کے بعد جب آپ لوگین کر لیں گے اپنا پاسورڈ لگا کے جو انسٹیٹیو نے دیا ہوگا ری سیٹریشن نمبر لگا کے تو آپ کے سامنے آئے گا پاسورڈ چینج اس وقت آپ نے پھر اپنا پاسورڈ چینج کر لینا ہے کیونکہ پچھلی لاش ٹائم کافی زیادہ ایشوز بنے تھے کچھ لوگوں نے ان کے پاسورڈ یوز کر کے تو پھر ان کے پیپر کے ساتھ میشیوز کیا تھا ان کے پاسورڈ کے ساتھ میشیوز کیا تھا اس لیے اب انہوں نے پاسورڈ چینج کا اپشن دے دیا ہے اب میں اپنا یہاں پہ پاسورڈ چینج کرتا ہوں جب آپ پاسورڈ چینج کر لیں گے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ آٹومیٹکلی لوگٹ ہو جائے گا ٹائم ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو آپ نے نیو پاسورڈ لگایا اس کے طرح لوگین ہونا ہے یہاں پہ آئیں گے پھر آپ وہی پرسیجر کے ثرور لوگین ہوں گے پاسورڈ جب میں دوبارہ لوگین ہوں ہوں پاسورڈ لگا کے اب میں دوبارہ لوگین ہو گیا ہوں یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے انسٹرکشنز آ رہی ہیں آن لائن اگزام کے لئے ڈو نار ٹرائی ٹو چینج تا سیٹنگ کنفیگیشن فلان فلان جو پچھلے اگزام میں آپ کر سکتے تھے ان کی سیٹنگ چیز کر کے آپ ٹائم پاوز کر سکتے تھے یا کچھ بھی ایسا کر سکتے تھے تو اس کے بعد ایچ پیپر ہی سکسٹی مینٹ آپ کو ملیں گے اس کے بعد ایسے کرنا ہے آپ نے تو فیس مارکس آپ نے نہیں یوز کرنا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ سٹیبل ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ہینٹ پری یوز نہیں کرنی موبائل نہیں یوز کرنی جو کہ کیمرا کے اندر نہ آیا آپ کی ٹھیک ہے آپ نے پھر ہمیں پیس فول انوارمنٹ ہونا چاہیے آپ کی بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی سٹورن نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے جو ہے اگزام اپلیکیشن اپلیکیشن اگر نہیں آپ کی کام کر رہی چیز ہوتی ہے آپ کا ایکزام کی اپلیکیشن ورک کر رہی ہے یا نہیں اگر آپ انٹرنیٹ کا ایشو آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے تو آپ اسی وقت اس کو بند کر دیں لوگ اٹ کر دیں لوگ اٹ کرنے کے لیے آپ یہ یہاں نیچے یہاں پہ لے کے آئیں گے ماوس یہ جہاں پہ یہ بنا ہوئے وائی فائی کے ساتھ والا تو آپ کا وہاں سے لوگ اٹ ہو جائے گئے ایکزام چلیں اس کے ٹھیک ہیں یہاں سے آپ کا ایکزام بند ہو جائے گا سیف ایکزام بروزر اس کے بعد آپ نے دوبارہ لوگ ان ہو جائنا ہے اس میں تو نیکس اب چلتے ہیں ہماری کورس انرولمنٹ درمو کی طرف ایکزام والدین آپ نے کورس کیسے انرولمنٹ کرنا ہے جب آپ کورس انرول کریں گے تو پھر ہی آپ کا نیکس سٹارٹ ہوگا یہاں پہ کلک ہیئر پہ کریں گے کورس انرولمنٹ آف آن لائن ایکزامنیشن یہاں پہ کلک کریں اپنا جو ریکوائر آپ کا جو اپنے پیپر دینا ہے وہ کورس سیلیکٹ کریں یہاں پہ ٹھیک ہے جو سیلیکٹ کورس وہ آپ کا کورس کورڈ دیکھیں کورس ٹائٹل دیکھیں اس کو سیلیکٹ کریں یہاں سے سبمیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہاں سبمیٹ کریں گے جب سمیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے جیسے یہ ڈیمو آ رہا ہے سیم اسی طرح آپ کے پاس وہ آ جائے گا کورس کورڈ اور کورس ٹائٹل ٹیچر کا نام اگر نہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد وہاں سے سٹارٹ کریں گے یہاں سے پھر آپ سٹارٹ کر دیں گے باقی آپ کو میں نیکس ڈیمو پہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنا پیپر سٹارٹ کرنے جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیمو کی طرف ٹھیک ہے ڈیمو پہ یہاں پہ جا کے کلک کریں سٹارٹ پہ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ایسے فلیش ہوگا ہے انسٹرکشنز آئیں گی آپ کے پاس کہ اگر کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو اپنی اپلیکیشن ریسٹارٹ کرنے کمپیٹر شارڈ ڈون ہو جائتا ہے تو آپ کا پیپر وہی سے ریسٹارٹ ہو جائے گا کچھ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ مسئلہ کوئی بھی ٹیکنیکل ایر آتا ہے تو آپ وہی سے اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈیمو کیز وان یہاں پہ کلک کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ چیک کرے گا ویبکیم ڈیٹیکٹنگ مایکرو فون وڑ کر رہا آپ کا وہ چیک کرے گا اگر آپ کا مایکرو فون یا ویبکیم نہیں کم کر رہا ہوگا تو آپ کا ڈیمو اگر سٹارٹ نہیں ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ اپنا ڈیمو دے کر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آپ کے لیپٹوپ کا ویبکیم یا مایکرو فون وہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہاں پہ آپ کا آ رہا ہوگا ٹائم آ رہا ہے اتنا ٹائم رہ گیا یہ پسٹ آپ کا ایمسی کیوز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی تصویر وغیرہ آری ہوگی جو آپ کی ساتھ ساتھ ریکورڈنگ کرے گی آپ پسٹ ایمسی کیوز ہے آپ کے پاس ساٹھ منٹ انہوں نے دی ہے چالیس ایمسی کیوز ہے اسی طرح پیپر کے دوران آپ کے پاس سیونٹی منٹس ہوں گے اور ساٹھ ایمسی کیوز آپ نے کرنے ہوں گے یہ سلاودین ایوبیٹ فروم یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے ترکی کرد عربی سوڈانی کوئی بھی آپ اپشن یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں کلک کر رہے ہیں اپنے اپشن پہ یہاں سرکل جو دیا ہے اس کو کلک کریں گے وہ بلیک ہو جائے گا جیسے یہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ آپ کا رائٹ آنسر تم اپنا ماؤس کا پوائنٹر وہاں پہ لیکھ جائیں سرکل میں وہاں پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا وہ سلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ کو اگر فرس لگتا ہے کوئی بھی آپ کو لگتا ہے وہ سلیکٹ کریں پھر اس کو کر دیں جب یہ کر دیں گے اس کے پاس سیو اینڈ نیکس سیو اینڈ نیکس ہو گئے اس طرح پھر آپ کے پاس دوسرا ایمسی کیوز آجے گا وہ ٹائم آپ کا رن کرتا جائے گا پھر ریفریش کا اوپشن اگر کوئی بھی انٹرنیٹ ایرر بہتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ یہاں سے پھر آپ اپنا ریفریش کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر نیکس قویشن اسی طرح چلتا جائے گا لاش پھر آپ کے پاس آئے گا سیو اینڈ سممیٹ ٹھیک ہے وہ آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ویپر سممیٹ ہو جائے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگئے کوئی بھی کوئیسٹن آپ کو ہے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بیسٹ آف لکھ آل آس رویانس تھینکیو سو مچ نیچے میریم موسیقی